اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں بہت بار آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بلال جو بہر آپ کو پتا ہے کہ ہم اچھے چھے آپ کے لئے ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں تو آج ہم جس موضوع پر ویڈیو آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہ ہے دکان کی ڈسپلی آپ کا کاؤنٹر ڈسپلی کیسا ہونے چاہیے آپ کاؤنٹر ڈسپلی کتنا اہم ہوتا ہے اور کتنا دکانداری کے لئے کتنا دکانداری چلانے کے لئے کتنا مفید ہے آہ کاؤنٹر کے بتائیں گے ہم آج کاؤنٹر میں کیا کیا چیزیں ڈسپلی کرنے چاہیے کیا کیا رکھنا چاہیے کاؤنٹر کا ڈسپلی کیوں ضروری ہے اور کاؤنٹر سے آپ کتنی سیل آپ بہتر کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے اندر ایٹم کیا کیا ہونے چاہیے کاؤنٹر کے اندر بچوں کے ایٹم ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے بچوں کے آٹم کے اندر آپ کو پر آئیٹیا بھی چیک کروائیں گے کیا کیا آٹم ہو اور کیا کیا آپ کو رکھنا چاہیے تو ابھی پر سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے آٹم یہ چیزیں یہ کاؤنٹر ڈسپلی نہیں ہے ہمارا بیک پہ ہے یہ چیزیں بچوں کی ساری آپ جو انس کے اندر ڈسپلی کر سکتے ہیں کاؤنٹر پہ تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریمی بسکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو انا گرمپی ڈپس ہے یہ بھی گرمپی ڈپس ہے دو قسم کا اس کے علاوہ وہ بسکٹ وغیرہ ہیں کیفے وغیرہ وہ چیزیں اور ابھی پر ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوکلیٹس وغیرہ ہیں کینڈیز ہیں اور اس کے علاوہ جیلیز وغیرہ چوکلیٹس وغیرہ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ویفر بسکٹ ہیں کیک ہیں اور اس کے علاوہ بسکٹ ہیں چاک اینڈ چپ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل پاپ جو ڈالی پاپ ہیں آل ٹائم بسکٹ ہے کرسپی ہے کریمی ہے اور بنتیز ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ساری چیزیں کاؤنٹر ڈسپلے کے لیے ہیں یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کاؤنٹر ڈسپلے کی چیزیں ہیں کاؤنٹر کتنا معنی رکھتا ہے دکنداری کے لیے یہ بھی آپ کو بیچہ کرواتے ہیں یہ کاؤنٹر ڈسپلے والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے اندر مختلف قسم کے کیکس ہیں اس کے علاوہ واو اور اس کے علاوہ چوکلیٹس یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ سارا کاؤنٹر ڈسپلے ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں کاؤنٹر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ کاؤنٹر کے اوپر کا ڈسپلے ہے کاؤنٹر کے نیچے کا سارا یہ بھی سارا کاؤنٹر کا اوپر کا ڈسپلے ہے اس میں تر یہ چوکلیٹس وغیرہ ہے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ چیزیں بھی ہیں اور انٹرس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھنے ذرا یہ انٹرس ہے ہماری دوسری سایڈ سے بھی یا اس سایڈ سے بھی دکھائیں گے اور یہ ہے جب انٹر ہوتے ہیں انٹر ہم نے ساتھ ہی جو اینا یہ آٹھ ہی ڈسپلے ہے آٹھا دلکل ہم نے جو اینا باہر قریب رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آئے سایڈ پہ ہیں تو یہ سارا چپس وغیرہ جو اینا سارا چپس کا ڈسپلے ہے یہ باہر کا ڈیو ہے اور یہ سارا جو اینا ڈسپلے چپس وغیرہ کا ہے اس کے بعد آئیں تو یہ ہمارے پاس جو اینا ڈیفریزر چلر وغیرہ یہ کمیوں کے چار پڑے پانچ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیپسی کا ہے یہ اس کے ساتھ کوک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو پڑا ہوا ہے یہ نسلے کا ہے اور اس کے ساتھ یہ پڑا ہوا ہے چھوٹا یہ فروزن پوٹ کے لئے ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والدہ سکرین کا ہے والدہ سکرین کا ہے اور یہ سامنے ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ پر بلکل آپ کو فرنٹ پر نظر آ رہا ہوگا یہ والپر کا ہے اور ساتھ میں کریم وغیرہ والپرز کی اور ملپیک کی نظر آ رہی ہیں نیچے اور مختلف قسم کے دودھ وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی جس میں علیب بھی ہے اور ملپیک بھی ہے سارے دودھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس سے نیچے آ جائیں تو اور اصلی نورپورد دوستی وغیرہ اور ساتھ میں شربت بھی پڑی ہوگی اس سے نیچے آ جائیں تو نارستک ایٹم ہے یہ آپ کو نظر آ رہے گی بریڈ ہے اور ساتھ میں اس کے شیر مال وغیرہ اور ساتھ میں رس اور اس کے ساتھ کے ساتھ کیک بھی پڑے ہوئے ہیں سارے چیزیں کی ڈسپلی ہے بلکل فرانٹ پہ یہ جو ڈسپلی ہے آپ کو دکھایا تھا یہ بریڈ وغیرہ کا اس کے علاوہ اس طرف آ جائیں تو سامنے بلکل ڈسکٹ وغیرہ تقریب انہار قسم کی بسکٹ اس سامنے ڈسپلی ہے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ بسکٹ کا ڈسپلی ہے اس سے اوپر آ جائیں تو یہ بسکٹ وغیرہ کے برنڈ پہ جو بلکل کاؤنٹر کے کاؤنٹر ہے اس کے قریب بلکل یہ لیکن یہ بلکل جو آ سامنے کاؤنٹر کے پاس یہ ڈرائی فروٹ کا ہے یہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے یہ بلکل قریب ہم نے کاؤنٹر کے رکھے ہوں یہ چیزیں ڈرائی فروٹ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کے اندر میوہ جات ہے موپھلی ہے اس کے اندر جو نب مختلف قسم کے آٹم ہے